بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور خصائصِ کبرہ میں سے ایک اہم عزاز مقامِ محمود ہے اس کی بابت اللہ تعالی نے فرمایا اور رات کے کچھ حصے میں تحاجد پڑھا کیجئے جو خاص آپ کے لئے اضافی عبادت ہے یقیناً آپ کا رب آپ کو مقامِ محمود پر فائز فرمائے گا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 مندرجہ بالا آیت میں لفظِ اَسَا آیا ہے جو امید کے معنی میں ہوتا ہے لیکن اس کلمے کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر وجوب کے معنی میں آتا ہے یعنی یقیناً آپ کا رب آپ کو مقامِ محمود پر فائز فرمائے گا کئی مفسرین نے یہ معنی مراد لیا ہے لوگوی اعتبار سے محمود کے معنی ہیں ہر اعتبار اور ہر جہت سے ایسا مقامِ رفی کہ ہر ایک کے لئے مرکز و محور بن جائے سب کی نظریں اسی کی طرف اٹھیں اور ہر ایک بے اختیار مدہ و ستائش پر مجبور ہو جائے شریعت کی استلاح میں اس سے مراد مقامِ شفاعتِ قبرا ہے شفاعت کا اردو متبادل سفارش ہے یہاں ہم نے شفاعت کے لغوی معنی سے دانستہ اعراض کیا ہے تاکہ عام سامعین کے لئے سکیل نہ ہو جائے شریعت میں شفاعت کے معنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقبولینِ بارگاہِ خداوندی کی بلندی درجات صغیرہ گناہوں کی معافی گناہگاروں کے لئے کبیرہ گناہوں کی مکمل معافی یا عذاب میں تخفیف کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا استغفار اور سفارش کرنا بس یہ سفارش ہر ایک کے حسبحال ہوگی محشر میں سب اہل ایمان، اولیاء، صلاحہ، صدیقین، انبیاء کرام علیہ السلام فساک و فجار، کفار و مشرقین اور منافقین الغرض سارے انسان جمع ہوں گے اور مزانِ عدل قائم ہونے میں تاخیر ہوگی یہ مرحلہ سب کے لئے انتہائی مشکت و پریشانی کا باعث ہوگا اور سب کی تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی وسیلہ بنے اور یہ عبوری مرحلہ آگے کی طرف بڑھے قرآنِ کریم میں مدانِ حشر کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ایسا ہے جو تمہارے گنتی کے مطابق ایک ہزار سال کی مانند ہے سورہ حج آیت نمبر سنتالیس اور اس دن کے مقدار پچاس ہزار برس ہے سورہ المعارج آیت نمبر چار ان آیات کا ایک معینی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کی توالت کو ایک ہزار سال یا پچاس ہزار سال سے تعبیر کیا گیا ہے یا یہ کہ یومِ قیامت کا گزرنا ہر ایک کے حسبحال ہوگا انسان کی فطرت کے انتہائی کرب کے عالم میں ایک لمحہ بھی برسوں کے برابر محسوس ہوتا ہے اور عیش اور راحت کے عالم میں لگتا ہے کہ کئی برس پلک جھپکتے میں گزر گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کے مانند یا اس سے بھی قریب ہوگا سورہ نحل آیت نمبر ستتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ معارج آیت نمبر چار کے حوالے سے پوچھا گیا تو پھر یہ دن بہت ہی طویل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے مومن پر اسے ہلکہ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے اتنا خفیف محسوس ہوگا جیسے دنیا میں ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے حوالہ مشکات شریف حدیث نمبر 5564 الغرض زمان و مکان ایک ہوگا ہر ایک پر اپنے آمال کے مطابق حبت رہی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہوگا لوگ اپنے آمال کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے کسی کا پسینہ ٹکھنوں تک کسی کا گھٹنوں تک کسی کا کمر تک اور کسی کا لگام کی ماند مو تک پہنچا ہوگا بس ایسا ممکن ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاة والسلام اور اللہ تعالیٰ کے مقربین اور محبوبین کے لئے وہ دن پل بھر کی ماند ہوگا تاہم انسان چاہتا ہے کہ عبوری منزل سے گزر کر اپنے مستقل مقام پر جا پہنچے صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث کا خلاصہ ہے اہلِ محشر مصیبت کے عالم میں کسی شفی اور وسیلے کی تلاش میں سرگردان ہوں گے وہ باری باری حضرت آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے رجوع کرتے ہوئے بالآخر رحمت اللی العالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کیونکہ ہر نبی یہ کہے گا آج بارگاہ جلالت میں مجھے کچھ عرض کرنے کی مجال نہیں ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اس منصب کا اہل میں ہی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن شفاعت عطا ہوگا اس عظیم منظر کو آپ یوں بیان فرماتے ہیں مجھے حمد باری تعالی کے خاص کلمات الکا کیے جائیں گے میں ان کلمات سے اللہ کی حمد بیان کروں گا پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھائیے آپ جو کہیں گے سنا جائے گا آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا آپ کی شفاعت قبول ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں ہے آپ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 کی تلاوت کر کے فرمائیں گے یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ نے تمہارے نبی سے وعدہ فرمایا ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی سے اللہ نے قبولیت دعا کا ایک وعدہ فرمایا ہے پس ہر نبی نے جلدی سے اپنی مراد مانگ لی اور میں نے قبولیت دعا کے اس وعدہ ربانے کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا انشاءاللہ پھر جو بھی امتی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائے گا وہ کسی نہ کسی مرحلے پر اس دعا سے مستفید ہوگا یہ بھی مقام محمود کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجابت دعا کے وعدہ ربانے کا حوالہ دے کر قیامت کے دن گناہگاران امت کی شفاعت فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا میں شفاعت کو اختیار کروں یا یہ کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے پس میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ یہ عام ہے اس میں سب کے لئے کفایت ہے تم سمجھ رہے ہوگے کہ صرف متقین کے لئے ہی نہیں ایک بلکہ گناہگاروں خطاکاروں اور معصیت میں آلودہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے سورہ دوہ آیت نمبر پانچ علام کرتبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہے میں راضی نہیں ہوں گا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو رنج نہیں پہنچائیں گے قرآن کریم میں شفاعت کی نفی اور اسبات دونوں طرح کی آیات موجود ہیں ماہرین علم العقائد کی طویل بحثوں کی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو ان مجرموں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ پہنچائے گی سورہ المدسر آیت نمبر اٹھالیس اور پھر فرمایا کس کی مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر جسے وہ ازن عطا فرمائے سورہ البکرہ آیت نمبر دو سو پچپن اس دن کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی مگر جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کی بات سے وہ راضی ہو سورہ اتاہ آیت نمبر ایک سو نو